آشیش میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ذرا بتائیے کوردہ میں کیونکہ اس بار تو سادھوں سنتوں نے بھی پرچار کیا جو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ویجے شرما ان کے لیے اور اگر محمد اکبر کی بات کریں کانگریس سے تو وہ خود ہی کافی دمخم والے نظر آتے ہیں اس بار اس تحتیق اس کے پکش میں نظر آ رہی ہے لوگوں کے پاس کیا مددیں ہیں جن کے سہارے ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا دیکھیں فیلان تو اپ ڈیٹ کر دوں کہ میں رازنگ گاؤں میں ہوں لیکن کوردہ سے کل ہی لوٹا ہوں اور کوردہ کی تصویر کو پہلے یادی بیانک کیا جائے تو کوردہ 36 گھڑ کی پہلے چرن کی 20 سیٹوں میں سب سے زیادہ نظر میں آنے والی سیٹیں ہیں سب سے زیادہ ہائی پروفائل سیٹ اس لحاظ سے کیونکہ وہاں پر سرکار کی قدعاور منتری محمد اکبر اور بی جے پی کے ہندوٹو کے کٹر اور پربل چہرے ویجائے شرما کے بھی سیدھا مقابلہ ہے اور سیٹ اس لحاظ سے بھی روچک ہو جاتی ہے کیونکہ اس سیٹ پر بی جے پی نے اپنے تمام ہندوٹوں کا مورچہ سنبھالنے والے نیتاؤں کی نہ کیول ریلیز کرائی بڑی بڑی سبھا کرائی بلکہ ایک بڑی لامبندی بھی سادو سنتوں کو چناؤ پرچار میں اتارنے کے ذریعے کی ہے تو ایک ہاٹ سیٹ کا وردھا بن چکی ہے اور وہاں پر جو مددی کی بات اپنے کی مددے کا سب سے بڑا جو لبو لواب یہی نکل کر سامنے آتا ہے کہ سرکار اپنے وعدوں کے اور وکاس کے دعووں کے بوتے وہاں پر چناؤی مورچہ لیے نظر آتی ہے اور ویجائے شرما کی بات کریں بی جے پی کے جو چہرے ہیں وہاں پر سب سے بڑا جو مددن کے ساتھ ہوگا وہ مددہ ہندوٹ کا مددہ ہوگا اور بی جے پی کے اپنے جو بنیادی زمینی جو وعدے اس چناؤ کیلئے کیے ہیں بی جے پی نے وہ مددہ ہوں گے لیکن فیلال اس وقت میں رازنگاؤں سیٹ پر ہوں موجود اور یہ سیٹ پورو مکہ منٹری ڈاکٹر رمان سنگھ کی اپنی کانسٹینسی ہے رمان سنگھ بی جے پی کے چہرے ہیں بی جے پی سے پانچوی دفعے ایک بار فیٹ چناؤی میدان پر رمان سنگھ ہے کانگریس نے گریش ڈیوانگان جو کی مکہ منٹری بھوپیش بگل کی قریبی دوست بھی ہیں اور ورشنیتہ ہیں انہیں پہلی مرتبہ چناؤ کی ٹکیٹ دی ہے رمان سنگھ کے مقابلے اور یہ سیٹ اس لحاظ سے محتپن ہو جاتی ہے کیونکہ رمان سنگھ کا جیتنا رمان سنگھ کے پولٹیکل کریئر کو تیہ کرنے والا ثابت ہوگا اس لحاظ سے رمان سنگھ نے پوری طاقت جھو کی ہے امیت شاہ نمانکن ریلی میں آئے موڈی کی سبھا ہوئی اس کے علاوہ تمام جو بڑے چہریں ہیں یوگی آدیتنات کا جکریں ان کی ریلی یہاں پر ہوئی تو یہ ایک شاکھ کا سوال ہے ڈاکٹر رمان سنگھ کے لیے کہ اس مرتبہ چناؤ جیت کر ہوئے دھان سبھا پہنچیں اور یہی ان کی راجتک بھویش کو بھی تیہ کرنے والا چناؤ ہوگا فلحال ایک بھوٹ پر ہوں اور بھوٹ کے بھیتر ایک جو موک پولنگ کی پرکریاں ہوتی ہے وہ پرکریاں یہاں پر اس وقت کی جاری ہے حالانکہ رازنگاو سیڈ پر جو چناؤں ہیں مددان کا جو وقت ہے وہ سبھا آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ہونا ہے لیکن موک پولنگ کی پرکریاں یہاں پر چل رہی ہے پولٹیکل ایجینڈز کی موضوذگی کے بیچے پرکریاں کرائی جاتی اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ EVM جہاں VV پیٹھے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے دسکت لیے جاتے ہیں یہ EVM مشین ہے اس پر دیکھیں کہ کس طریقے سے امیدوارو کے نام سنکھیا کے مطابق یہاں پر درج کے گئے کل تیس نوٹا ملا کر تیس یہاں پر پرتیاشی ہے اور ان میں سب سے پہلا نام گریش جیوانگن کا ہے اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹر رامن سنگھ کا یہاں پر نام نظر آ رہا ہے تو لوگ تندر کی سب سے بڑے اتصاؤں میں زیادہ سے زیادہ لوگ کی سہ بھاگیتہ بڑے یہ ڈاکٹر رامن سنگھ کی قسمت تیہ کرنے والا چناؤ ہے قسمت تیہ کرنے والا چناؤ ہے ایک طریقے سے ان کے لیے لیکن بینا چہرے کے پارٹی اس بار بی جے پی میدان میں اُتری ہے انہی کے زلی میں گریش زلی میں کیا اس کا پربھاو ہے کیا اس کی چرچہ ہے اس کا مدداتاؤں پر کس پرکار کا اثر ہے کہ پتہ نہ کل ہو کر کہ کیا سمی کرن بنتے ہیں اگر بی جے پی کے ساتھ بھی ماحول جاتا ہے تو بھی رامن سنگھ آئے نہ آئے کیا اس کی چرچہ ہوئی ہے چنا مدداتاؤں میں ان وعدوں کو پورا کرے گی جو وعدیں بی جے پی اس چنانوی دومین پہ جانے کے پہلے کر رہی ہے اور بی جے پی نے اپنے گھوشنا پتر کو موڈی کی گیرنٹی نام دیا ہے تو اس چنانو میں ڈاکٹر رامن سنگھ کو جس طریقے سے بی جے پی بی جے پی بنایا تھا پوسٹر بوائی بنایا تھا وہ تو نہیں ہے لیکن پردھان منتری نینر موڈی کا سب سے بڑا چہرہ بی جے پی کے پاس ہے اور بی جے پی نے پورے کیمپننگ کے دوران اس چہرے کو آگے رکھا ہے یعنی راج کے نیتاؤں پر اب بی جے پی ہائی کماند کو اس طریقے سے شاید بھروسہ نہ رہا ہو جس کی وجہ سے یہ پورا چنانو کی اندری نیتری تو لڑتا نظر آ رہا ہے لیکن زمین جو ڈاکٹر رمن سنگھ کی رہی ہے رازنان گاؤں پانچویں بار یہاں پر چنانو لڑ رہے ہیں ڈاکٹر رمن سنگھ جیت درج کرتے رہے ہیں مرتبہ ضرور ان کی لیٹ کم ہوئی تھی کانگریس کے بڑے بڑے وادے تھے وادے اس دفعے ٹھیک ہے